اس بات پر کہ میں تو اس قابل بھی نہیں جتنی کرم نوازی ہے اس کی مجھ پر پڑھتی ہوں محض نماز ہوتی ہے یا فرض کی ادائیگی کی ناکام کوشش دیان اببہ کے کمری کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں کسی بات پر انہیں غصہ نہ آجائے دوریا گمہ دوریا سے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب جنیت اور فاراں کے سب بلکل فتم ہو چکا ہے اب میں تمہاری شادی دوریا سے کروں گے لیکن دوریا یہ نہیں جاتی وہ کہتی ہوں کہ آپ نے ضرور ان کے مونے توڑنی ہے وہ کی شادی ہونے دے لیکن دوریا کے ماں نہیں مانتی کہتی ہی ہے کہ بہاج میں پہلے بھی چاہتی تھے کہ بہاج کی شادی تم سے ہو اور اب بھی یہ چاہتی ہوں اب تو راستہ صاف ہو چکے گا ہے دوریا بہت پریشان ہوتی ہے لیکن وہ تو کسی اور لڑکوں کو پسند کرتی ہے وہ اپنی ماں سے کہہ بھی نہیں سکتی ادھر دوریا کے بائی فرنڈ کا اسے فون آتا ہے اور اسے ملنے کے لیے کہتا ہے دوریا کہتی ہے کہ میں کس سے صرف میں نہیں آتا ہوں اب حالات کچھ اور ہیں سیچویشن کوئی اور ہے اب میرے لیے کہہ سے نکلنا موقع نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو میں نے تم سے ملنا ہے اس کے لیے تم جو ورزی بانا کرو تم نے کل ہر صرف میں مجھ سے ملنے آنا ہے میں تمہارا کل انظار کروں گا دوریا پریشان ہو جاتی ہے ادھر جب دوریا ابھی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اوپر سے سارا آجاتی ہے وہ اسی بات سل جاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتی ہے وہ اور پریشان ہو جاتی ہے دوریا کے ماں لگتا ہے ملنے کو تب کروا کے ہی چھوڑے گئے